پرثیوی کے اوپر کیا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں پر کیا آپ کو پتہ ہے کہ پرثیوی کے نیچے کیا ہے یا ایک ایسا پرشنے ہے جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر سکتا ہے کیونکہ اس پرشنے کو تو دو مطلب ہو پہلا تو یا کہ پرثیوی کے نیچے یعنی ہمارے پیروں کے نیچے کیا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ تو اس پرشنے کا اتر جانتے بھی ہوں گے اور اس پرشنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پیرثیوی کے نیچے یعنی پورے گرہ کے نیچے کیا ہے یعنی جب ہم پیرثیوی کی انترچ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پیرثیوی کے نیچے کیا دکھائی دیتا ہے تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پیروں کے نیچے کیا ہے یعنی اگر ہم پیرثیوی کو کھوڑتے کھوڑتے پیرثیوی کے اندر جائیں گے تو کیا ہم پیرثیوی سے باہر انترچ میں چلے جائیں گے تو آج میں اس کنفیوجن کو دور کیے دیتا ہوں حالانکہ اس پرشنے کا اُتر کئیوں کو تو پتا ہوگا لیکن چلیے آج ہم اس پرشنے کو اُتر کو ڈھانگ سے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں آجیں جانتے ہیں کہ پردھیوی کے نیچے آخر کیا ہے اس کے لیے ہمیں پردھیوی کی سنرچنا اور پردھیوی کے آکار کو سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے پردھیوی کے آکار کی بات کر لیتے ہیں پردھیوی کا آکار کا لگ بھا گول ہے اس لیے پردھیوی کے آکار کو تھوڑا اَنڈا کار بھی کہا جا سکتا ہے اور بات کریں پردھیوی کی سنرچنا کی تو پردھیوی کی سنرچنا بیبین پرتوں سے مل کر بنی ہوئی ہے بلکل پیاج کی طرح جو پیاج کئی پرتوں سے بنا ہوتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے پردھیوی کئی پرتوں سے مل کر بنا ہوئی سب سے پہلے پردھیوی کی کیندرے کی بات کر لیتے ہیں جسے کور بھی کہتے ہیں کور پورا میٹل سے بنا ہوا ہوتا ہے جہاں کا تاپان لگ بھاگ دس آجار ڈگری سیلسیس سے بھی جیادہ ہو سکتا ہے اور یہ پرتیوی کا سب سے ڈینس بھاگ ہے جو کور اوپر میٹل کی لیئر ہوتی ہے اور اس کے کور کرشٹ کی لیئر آپ اگر یہ سمجھتے ہو کہ پرتیوی کے اوپر یا جمین یا پہاڑ یا سمودرے ایک سپاٹ سطح پر ہے تو آپ بہت ہی گلت ہو یا جتنے بھی پہاڑ سمودرے اور یہاں جمین ہے یا گول پرتیوی کے پریشٹ یعنی پرتیوی کے بکر پریشٹ پر استیت ہے اور ہم بھی اور یہاں سارے چیزیں گریبٹی دوارہ کندری کی طرف آکرشت ہو رہی ہیں دنیا کی سارے چیزیں کندری پر آکرشت ہوتی ہیں اب اگر آپ پرتیوی کو کھوڑنا شروع کرو گے تو آپ پرتیوی کے بیبین پرتوں سے ہوتے ہوئے کور کی طرف پہنچ جاؤ گے جہاں تاپمان شورے کی طرف جتنا زیادہ گرم ہوتا ہے جتنا شورے گرم ہوتا ہے اتنا سے بھی زیادہ کور کا ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے اور یہ بات کی اول کلپنا میں ہی صحیح لگتی ہے کہ ایسا بھی سمبھا ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی کور تک پہنچ سکیں گے لیکن آپ کے جنکاری کے لئے بتا دوں کہ کور ہی بہت گرم ہے اگر ہم کور تک پہنچ سکے تو کیا ہوگا کور پر پہنچنے کے بعد اگر ہم کور سے دوسری طرف کھوڑنا شروع کریں گے باہر کی اور نکلنے کی تو ہم پھر تھے بھی کی ایک بکر پریشٹ پوائنٹ سے دوسرے بکر پریشٹ پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے جیسے اگر ہم بھارت کے کسی پوائنٹ پر ایک اسٹیٹ ٹرنل کھوڑیں گے تو وہ ساؤتھ امریکہ کے کسی بھاگ پر جا کر کے کھولے گا یدی آپ کو ابھی بھی میری بات سمجھ نہیں آ رہے تو آپ ایک بول یا گلو بلو اور کسی کینٹری کی ایک پوائنٹ پر ایک اسٹیٹ ٹرنل جیسے ہول بنو بلکل آر پار آپ کو میری یہ بات بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جائی بس دھیان رہے کہ یہ چیزیں باستوں میں سمبھو نہیں ہو سکتا آپ ایک کلپ نہ کر سکتے ہم اس بات کو سمجھنے کیلئے بس ایک کلپ نہ کر رہے ہیں اب تک منوس نے پر تھے پر سب سے گہرہ گڑھا کیبل بارہ کلومیٹر تک ہی کھوتا جو کی روس میں ہے اور اس کا نام کولا سپر ڈیپ بور ہول ہے سب بارہ کلومیٹر تک ہی کھوتا گیا ہے ہم نے اس پرسنے کے ایک پہلو کا اتر تو جان لیا اب چلتے ہیں اس پرسنے کے دوسرے پہلو کا اتر جاننے کی طرف کہ ہمارے پر تھوی کے گرہ کے نیچے کیا ہے یعنی جب ہم پر تھوی کو انتریچ میں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پر تھوی کے نیچے کیا دکھائی دیتا ہے تو آپ کو بتاتے چلے کہ پر تھوی کے نیچے پورا ویکیوم ہے یعنی کچھ بھی نہیں پوری طریقے سے کھالی ہے اب چونکہ پر تھوی ہمارے سولر سسٹم میں اسثیت ہے اور سولر سسٹم ہمارے اکاس گھنگا گلیکسی میں ہے تو گلیکسی کے کچھ ایلیمنٹس جیسے دھول گیس اور بہت جدہ دور کے اشٹار جیسی سنرچنا ہے پر تھوی کے پیچھے ہو سکتے ہیں وہ ابھی بہت دور پر تھوی کے نیچے سے بہت ہی جیادہ دور تو اب آپ اس پرشنے کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور یا جان گئے ہوں گے کہ پر تھوی کے نیچے کیا ہے اب آپ کبھی کنفیوج نہیں ہوں گے اس بات کو لے کر کہ پر تھوی کے نیچے کیا ہے ہماری پیرو کے نیچے کیا ہو دوستو اس طریقے سے انفورمیٹک ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہماری چینل کی مادہم سے آپ جوڑ سکتے ہیں دھنیواد